اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جن کا نام نامی ہے حضرت شیخ محمد آہر بندگی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ محمد آہر بندگی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے احباب اور خلفہ میں سے تھے آپ نے ابتدائی ایام میں مجاہدہ ریاضت کے ذریعے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ ان کے معاثرین ان پر رشک کرتے اور معصوف نے شروع شروع میں شاہ اسکندر بن شاہ کمال کتھیلی کے دست اکدس پر سلسلہ قادریہ میں بیعت کی تھی بعد ازاں آپ کو حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالواحد کی صوبت سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا جب حضرت شیخ عبدالواحد کا وصال ہوا تو حضرت مجدد الفثانی کی نظرے انعائق ان پر پڑی مقامات سلوک تیہ کرنے میں انہیں موخر ذکر سے گناہ گو فوائد حاصل ہوئے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ سے ان کے قرب کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ آپ ان کے ہر دو صاحب زدگان خاجہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ اور خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے مربی اور مولم بھی تھے آپ نے چند سال تک درس و تدریس کی یہ خدمتیں جلیلہ سر انجام دی جنہ یام میں حضرت شیخ محمد طائر بندگی رحمت اللہ علیہ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس میں مصروف تھے ایک دن حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم پر غیب سے یہ حقیقت فاضح ہوئی ہے کہ ہمارے خلفہ میں سے ایک شخص کافر ہو جائے گا مریدوں نے دریافت کیا کہ یا حضرت وہ کون بدنصیب ہے ارشاد ہوا شیخ طائر بندگی رحمت اللہ علیہ ہوا یہ کہ کچھ عرصہ بعد شیخ طائر بندگی ایک ہندو عورت پر عاشق ہو گئے یہ عشق مجازی تھا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ زنار پہن کر کشکہ لگا کر آپ بدخانہ میں جا بیٹھے بدخانہ میں جا بیٹھنے کا سبب یہ تھا کہ جس عورت پر آپ فرتیدہ ہوئے تھے وہ بدخانہ میں مرتی پوجا کرتی تھی جب یہ خبر حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے صافزادوں کو ہوئی تو انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے خدمت میں سفارش کی کہ ہمارے استاد کو کفر کی دلدل سے نکالیے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے ان کے حق میں دعا کی شیخ طائر کی آنکھیں کھل گئیں بدخانے سے مو موڑ کر دوڑتے ہوئے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچے اور دوبارہ طائب ہوئے حضرت مجدد الفثانی نے ان کے حال پر خصوصی توجہ فرمائی اور تھوڑی سی مدت میں منصبے رشد و ہدایت پر فائز کر دیا نقش بندی قادری اور چشتی سلسلہ میں انہیں تلقینوں ارشاہ کی اجازت بھی دے دی بعد ازاں حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے حسب الحکم آپ نے لاہور کا رکھ کیا لاہور میں آپ وارد ہوئے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ عمراء پر اپنے آستانے کے دروازے بند کر دیئے اپنے معاش کے لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ فقہ و حدیث کی کتب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور پھر ان پر فاضلانہ انداز میں حاشیے بھی تحریر کرتے اور ان کی تسیح کا اتمام بھی خود ہی فرماتے یہ کتب آپ ضرورت مندوں کے ہاتھ فروغ کر دیتے اور ان سے جو رقم حاصل ہوتی اس سے گزارا کر دے ارشاد و تلقین میں دن رات مصروف رہتے ان کی توجہ اور ان کی ہدایت سے ہزار ہاں اشخاص مرتبہ ولایت پر پہنچے حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے کتب تھے اس لیے ظاہراً اور باطناً آپ شریعت کے اتباہ پر زور دیتے تھے خود بھی شریعت کے کامل اتباہ کرتے تھے صاحب تذکرہ آدمیہ نے حضرت شیخ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کے ان خطوط کی نقلیں درج کی ہیں جو محصوف نے لاہور سے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے نام ارسال کیے تھے ان میں سے ایک عریضہ زیل میں پیش کیا جاتا ہے ترجمہ حضور والا آپ کا حکیر خادم محمد طاہر عرض کرتا ہے کہ جب آستانہ مجدیہ علیہ سے آزم لاہور ہوا تو ہر قدم پر میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ نادان تیری منزل مراد اور کعبہ مقصود تو سرہند میں ہے اور تُو جاتا کہاں ہے لیکن غیب سے میرے کانوں میں یہ آواز آتی تھی کہ سفر جاری رہ کہیں پڑاؤ بھی نہ کرنا آخر مقدر نے کشاں کشاں لاہور پہنچا یہاں میں ایک مسجد کے گوشے میں حیران و پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت خواجہ نقش بندی رحمت اللہ علیہ سے روحنی ملاقات ہوئی آپ نے اس بات پر زور دیا کہ جس کام پر تجھے معمور کیا گیا ہے اس کی سرانجام دہی کر میں ہمہ تنمصروف ہو گیا اور ان کے حکم کی تعمیل کی میں نے تلقین و ہدایت کے سلسلے کا غاز کر دیا چند اچھخاص جمع ہو جاتے مجلس اب بھی گرم ہے مشایخ ازام کی ارواح متوجہ ہوتی رہیں اور میرے حال پر ان کی خاص انائت ہے خصوصیت کے ساتھ غوث العظم خواجہ بزرگ نقش بندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ارواح حلقہ ذکر میں ہیں اور نماز کے اوقات میں نزول و اجلال فرماتی ہیں اگرچہ حضرت شیخ محمد طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کی توجہ سے ہزار ہاں مخلوق فیض یاب ہوئے اور ان میں اکثر منصبہ ولایت پر بھی فائض ہوئے لیکن ان میں سے نام آور خلفہ چار ہوئے شیخ ابو محمد قادری نقش بندی رحمت اللہ علیہ حضرت صوفی جن کا مزار پر انوار دلی میں ہے شیخ مکھن مست رحمت اللہ علیہ جو ہمیشہ سر شارع عشق علائی رہتے تھے اور ہر وقت ان پر بے خودی کا عالف تاری رہتا تھا جس پر بھی ان کی نظر کرم پڑی جاتی اسے مرتبہ ولایت پر فائض کر دیتے ان کا مزار لاہور میں ہے موری دروازہ کے باہر شیخ ابو القاسم نقش بندی ان کا مزار گوھر بار جدہ میں ہے وہ اپنے پیر روشن زمیر کی اجازت سے آزم حجاز ہوئے تھے جب ہرمین شریفین کے تواف کے بعد جدہ پہنچے تو ان کا وصال ہو گیا اور وہیں دفن ہے روزت الاسلام کا مصنف رقم تراز ہے کہ دوسری نسبتوں سے زیادہ آپ پر نسبت قادریہ کا غلبہ تھا یہی وجہ تھی کہ آپ کے ہمسر مشائق قادریہ نے بھی آپ سے قصب فیض کیا جب حضرت آدم بنوری مجددی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی شخصیت کا شورہ سنا تو بنور سے باپائدہ لاہور کا رقیہ اور حضرت شیخ طائر سے سلسلہ قادریہ کی نسبت کے فیوز و برکات حاصل کی حضرت شیخ طائر بندگی رحمت اللہ علیہ کا انتقال بروز پنج شمبہ حجتم ماہ محرم سن دس سو چالیس ہجری کو ہوا آپ کا مزار پرانوار گورستان میانی میں ہے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کی دیئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ